کروا کر ہاؤس کو بتاؤں گا لیکن آج تک میری انفرمیشن کے مطابق جنابیش کی کر وہ بات کسی صورت بھی پوری نہ ہوئی ہے اور آج بھی پھر مجھے یہی سوال پھر دورانہ پڑھ رہا ہے کہ جسی یونیورسٹی فارپورمنٹ جس کے منسٹر مصورت جو ہیں وہ چیئرمن بھی ہیں سنڈی گیٹ کے وہاں پہ سنڈی گیٹ کے اندر ایک فیصلہ ہوتا ہے وہاں پر ایک ریجسٹرار کو تائنات کیا جاتا ہے اور اس کی تائناتی پھر روک دی جاتی ہے وہ اس لیے روک دی جاتی ہے کہ وہاں پر اپنے منظور نظر اپراد کو چارج دیا جاتا ہے جو کہ اب تک مصورمہ وہاں پہ تائنات ہے تو مجھے یہ منسٹر صاحب کیا بتانا پسند کریں گے کیونکہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں سنڈی گیٹ کی میٹنگ خود لوں گا مدینہ ٹاؤن یونیورسی فیصلہ بعد میں خود آنگا وہاں پر جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ وہاں پر ہم حل کر کے شام تک اٹھیں گے لیکن آج تک وہ مسئلہ جو کا دھو ہے اور اسی پر یہ میں نے سوال ڈالا ہے پھر اسی پر یہ جو میرا ڈبل پائیف ٹو سکس سوال ہے اس میں میں نے پھر پوچھا ہے کہ جس چار جو ہیں وہ کون تائنات ہے اور یہاں پر پھر اسی جیٹائی سے اسی جیٹائی سے جنابے سویکر یہاں پر یہ جواب دیا گیا ہے کہ وہاں پر ہم نے عارضی طور پر چاہش کیا ہے کیا اس یونیورسی کے اندر کیا شاہستل آباد کے اندر کوئی قابل بندہ نہیں ہے جس کو ریجسٹار بنایا جا سکیں اور یہ پچھلے دو اٹھائی سال سے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ تین سال سے سر یہ ٹیمپریری بندوں کو وہاں پر لگایا جا رہا ہے اتنی اہم پوچھ ہے اور اتنی اہم یونیورسی ہے وہاں پر ہماری بیٹیوں کا مستقبل ہے جنابے سپیکر اور یہ بار بار منسٹر صاحب کی طرف سے اس طرح کا جو جواب آنا ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہے مجھے آج یہاں پر یا تو مجھے آپ حکم کریں تو میں پریولیج موشن لے آتا ہوں میں لاکر پھر کیونکہ منسٹر صاحب نے ان دی فلور آف دا ہاؤس یہ بات کمٹ کی تھی کہ نیکس جناس تک ہم سائن آتی کریں گے وہاں پر مستقل ریجسٹار لگائیں گے آیا کہ وہ ریجسٹار کیوں نہیں لگایا گیا جی جنابے سپیکر یہ بلکہ درست فرما رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک بہت بڑی تعداد میں یونیورسیز ایسی تھی جن کے سٹیچوٹس نہیں بنے ہوئے تھے جو آپ کے دور کے بعد جتنی بھی یونیورسیز بنیں اس میں کسی کے سٹیچوٹس نہیں تھے اور جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہمیں یہ پرابلم سپس انڈیکیٹ میں شہر کرتا ہوں تو اس میں سب سے یہی مسئلہ آ رہا تھا کہ تائناتی ہم ان کے نہیں سٹیچوٹس کیونی بنتے ہیں کے لیے ہم بیجتے ہیں وہ لاوڈ اپارٹمنٹ واپس بھیج دیتا ہے اور لاوڈ اپارٹمنٹ سے پوچھا کہ آپ کیوں واپس بھیج دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فلورڈ ہیں اور یونیورسیز کو کہتے تھے کہ یہ فلورڈ کیوں بناتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کپیسٹی نہیں ہے تو ایک کیسٹ شوئنٹی ٹو تھا میں نے اس کا حل نکالا گورنر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہائی لیول کمیٹی کنسٹیٹوٹ کریں اور تمام اٹھارہ یونیورسیز کے سٹیچوٹس ان تمام میکموں کو ایک ٹیبل پر بٹھا گئے وہ ہم بندواتے ہیں اور انہوں نے تمام کے صرف سٹیچوٹس بنوا دیئے پھر اس کا پروسس ہوتا ہے جب سٹیچوٹس بن جاتے ہیں تو ان کو سنڈیکیٹس کے پروف کرانے کے بعد میکمہ فائننس لوڈا اور سکیبنٹ کوئیٹیو لیجزیٹیو بزنس اور گورنر صاحب کا پروف کرانا پڑتا ہے یہ ان کی جو یونیورسیز کی یہ بات کریں اس کے سٹیچوٹس بن گئے ہیں کمپلیٹ ہو گئے ہیں گورنر صاحب کا پروف کریں آپ کے دس سال میں آپ نے ہر ایسے ایسا کام کیے کہ یہ یونیورسیز کے اتنے ہرڈلز کریئیٹ کی ہیں یہ سارے میرے بوٹل نیک ختم کر دیئے تھے آپ نے کہا ایک سیکنڈ بات سننا ہے نا کوئی ضرورت ہی نہیں آپ نے جو کام کیے یہ یہاں ایسی سی کے بنانے کا کیا ٹک ہے یہ ایک ایسا ہزارہ ہے کہ جو ان یونیورسیز کو کام نہیں کرنے دیتا ان کو چلنے نہیں دیتا یہ ایسی سی جو ایسر پنجاب میں بنا ہوا ہے یہ صرف موت بری کے لیے بنایا تھا اور کوئی کام نہیں ہے اس کا اور اسی لیے آپ کے دور میں جو یونیورسیز بنی ہیں یہ سارے پرابلموس پر ہیں کیونکہ وہاں آئیڈیا یہ تھا کہ یہ بھی نہیں ہونے دینا یہ بھی نہیں ہونے دینا یہ بھی نہیں ہونے دینا بھئی تو بنائی کیوں ہوا ہی یونیورسیز اگر اس کو چلنے نہیں دینا راپر طریقے سے تو اس کا فائدہ کیا بڑا بڑا ایسے اب آپ تو کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے اس کا اب تو یہ رونا ہی ہے جو ہم رو رہے ہیں سارے آپ بھی رو رہے ہیں یہ بھی اس کو کر رہے ہیں حالت مجھے رہے ہیں کہ میں کمپلائنس تھے تو صرف وہ سٹیٹوٹس بن گئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا جو ہم نے کمیٹمنٹ دی تھی کیونکہ اس وقت سٹیٹوٹس ہم بنا کے اپرووال کے لیے بھیج چکے تھے تو آگے ہیں سر اور وہ ایڈوڈائز انہوں نے کر دی ہے ان پوزیشنز کے لیے تو پروسس میں دیر ضرور لگتی ہے لیکن اس میں صرف ہمارے میک میں کا بھلا چھوٹا سا رول ہوتا ہے اس دلے میں وہ ہر میک میں میں جا کے رکھتا ہے یہ پورے جو سکولز آف بزنس ہیں یہ میں نے تو نہیں بنائے تو یہ صرف اس لیے دیر لگی ہے اور اب یہ تمام سٹیٹوٹس بن چکے ہیں پوزیشنز ایڈبیٹائز ہیں ان کے انٹرویوز کچھ دنوں میں ہو جائیں گے اور یہ جو ریجسٹر جس پہ ان کو اتراز تھا مجھے میں ازیوم کر رہا ہوں کہ شاید وہ بھی چینج ہو گئی ہیں مجھے بھی یہ میں نے اس سے میٹنگ سے پہلے نام لیا تھا تو انہوں نے تیمپریری ریجسٹر کوئی اور لگائی ہے ویسٹی نے اور وہ کوئی ظلِ امار طائبہ ہیں ابھی مجھے پتا چلے اگر ان پر ان کو کوئی اتراز ہے تو یہ ریٹن دے دیں اگر وہ کوئی میرنج کے خلاف تیمپریری چارج ملاوا ہے تو ہم کروائی کر سکتے ہیں لیکن ایسے زبانی ہیں جنرل تو ظاہر ہے آپ کو اریک پہ اتراز ہو سکتا تھا کہیں اس میں مجھے آپ تھوڑا سا وقت دیں گے تھوڑا سا کیونکہ یہ سوال پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے اور جنابے سپیکر میں بلکل ہاؤس کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا اور نہ ہی میں منسٹر صاحب کو ایسے ہی کوئی کریٹسائز کرنا چاہتا ہوں جنابے سپیکر اس میں اصل ایشو یہ ہے کہ ایک ریجسٹرہ منسٹر صاحب کی سنڈی گیٹ کے اندر اس کو اپروو کیا جاتا ہے وہ کوالیفکیشن اس کی پوری ہوتی ہے اس کے جو سنڈی گیٹ کے ممبران ہوتے ہیں وہ اس ریجسٹرہ کو اپروو کرتے ہیں آج تک سر اس ریجسٹرہ کو چارج نہیں دیا گیا میری تو صرف گزارش اتنی ہے یا تو آپ فیصلہ نہ کرتے تھے اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تھا اگر آپ نے سنڈی گیٹ میں چلے جیسے بھی تھا فیصلہ کر لیا تھا اس فیصلے پہ آپ نے امپلیمنٹ کیوں نہیں کروایا سنڈی گیٹ کا سر فیصلہ ہے میری یہ گزارش ہے کہ میرا یہ سوال جو ہے نا یہ ایک کمیٹی کے سپرد کیا جائے وہاں سے سر آپ کو سارے حقائق جو ہے وہ میں اصل ڈاکومنٹس لا کے اس کمیٹی کے سامنے پیش کروں گا جس طرح سر وہاں پر یونیورسٹی کے اندر مذاق اڑایا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں ایک چھوٹی کمیٹی بنا دیں سارے کوایف لے لیں ٹھیک ہے میں ایک کمیٹی کے سامنے پر دیکھ لے لیں ان سے تو یہ ہے نا کہ یونیورسٹی یہ بھی جو پوائنٹ ڈاٹ کر رہے ہیں وہ اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں تو آپ ایک کمیٹی بنا کریں وہ ساری جیسے لے لیں ہاں جی ہوس کی جو کمیٹی یا سپیشل کمیٹی پیار ہاؤس کی کوئی نہیں بننی اب وہ ایک کمیٹی بناتے ہیں وہ صرف آپ کے لیے کام کرے گی چلے چلے ٹھیک ہوں گے بات تو یہ ہو رہی ہے سار ٹھیک سار ٹھیک 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 نیکسٹ ہے جناب سید عثمان محمود صاحب یہ مسکوز آف ہوا جناب محمود صاحب نہیں ہے یہ مسکوز آف ہوا اور دوسرا بھی محمود صاحب کا ہے وہ بھی ڈسپوز آف ہوا منیبل عقصہ ڈسپوز آف ہوا آچھا ٹھیک 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 ہاں جی میں جواب سے مطمئن ہوں ٹھیک 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 اب ہے سہید اسمان صاحب کا وہ نہیں ہے ڈسپوزہ ہوا مطرمہ ہنہا پرویز بھر صاحبہ شکریہ جنابی سپیکر question 6548 answer to be taken as read جنابی سپیکر میرا زمینی سوال جو دے سے ہے کہ جواب میں approximately 15 ایسی لہور کے اندر colleges لکھے ہوئے ہیں جس میں principals ابھی تک سائنات نہیں ہوئے اور کافی ایسی دیش ہیں جو 2018 میں ہیں 2019 کی ہیں تو میرا question یہ ہے اور جیسے پانڈربل منسٹر کو پتا ہے کہ ابھی کرونا بھی ہو رہا ہے اور online classes ہو رہی ہیں اور teachers online classes دے رہی ہیں تو مجھے بتائیں کہ اگر principals ہی نہیں ہیں تو کارکردگی جو teachers کی ہے وہ کون چیک کر رہے ہیں اور کب ان 15 colleges میں جو ہیں principals سائنات ہو جائیں گے اور مہکمہ یہ جواب نہ دے کہ جلد بھرتی ہو جائیں گے I need a proper answer on this جیمنی شہدہ درست سوال ہے اس پہ میں نے notice بھی لیا ہے کہ بہت سارے colleges علاقہ ہم نے تین سو سے زیادہ سے principal appoint کی ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سارے colleges میں ابھی principals permanent نہیں لگے ہوئے اس کی سر وجہ یہ ہے دو وجہات ہیں ایک تو recently ہمیں علاقہ سات آٹھ سال سے یہ process چال رہا تھا principal appointment کا تو جب ہم نے سمریز بھیجی بہت سارا انٹرویوز کر کے تو regulations department نے ان پہ اعتراض لگا کے بھیج دیا کہ آپ اپنا criteria revise کریں پھر ہمیں اس تمام سمریز رابط میں جاری پڑی ایک کام undo ہو گیا جو ہم تقریباً چالیس پچاس انٹرویوز کر سکتے تھے وہ پھر ہم نے criteria revise کیا وہ revise ہو کے آگیا ہے جو یہ پندرہ colleges ہیں ان میں بھی ڈی ڈیو چارج پہ لوگ لگے ہوئے ہیں جو کہ غلط ہے میرا خیال ہے بلکل permanent principal لگنے چاہیے ہیں ان میں کچھ کے انٹرویوزوں میں دو ہستے پہلے کر کے سمریز چلا بھی چکا ہوں تو انشاءاللہ بہت جلد تو نہیں میں جلدی لگا دیں جلدی جی سر وہ کیونکہ سمرین ہے کیونکہ واقعی بات صحیح ہے ان کی کہ اگر وہ principal ہی نہیں وہاں ہوگا تو پھر تو سارا کچھ اس طرح progress بھی نہیں ہو سکتی اور پھر کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا تو پھر کیسے چلے گا ان کا اور اس پہ میں نے میک میں کو تین سار چار چار دنش بھی کیے کہ جلدی کریں گے ٹھیک فیسر نے عونربل مسل صاحب سے کہ نے نبی فرمایا کہ انہوں نے تین سو پرنسپل جو ہیں وہ تائنات کی ہیں تو کیا ان کے لئے کوئی اشتیار دیا گیا اور اس میں فائن پرسنٹ کوٹا جو ہوتا ہے منورٹی فیسر جو منڈیٹری ہے آپ کے دور پر اس میں واجہ بھی امتلاع رہے ہیں تو کیا وہ بھی دیا گیا اس کو کوٹا دیا گیا اس میں اور وہ اشتیار کر دیا گیا سر یہ توڑا سا کلیریفیکیشن ضروری یہ تین سو پرنسپل جو ہیں یہ ہم کوئی باہر سے ہائر نہیں کرتے یہ اس کا طریقہ کار یہ جو کہ ہمیشہ سے ہے کہ جو اگزسٹنگ پروفیسرز ہوتے ہیں ان کو اللاوڈ ہوتا ہے کہ وہ اپلائے کر سکتے ہیں عام طور پر ڈیکٹری ڈریکٹر کالوجز ایک پینل بیچتا ہے لیکن ہم نے مزید ٹرانسپرینسی کے لئے ایک ویڈ سائٹ بنا دیا ہے جو جس سے سبان ٹیچر سوریس کا پتہ ہے اس پہ ہم ایڈوٹائز کرتے ہیں کہ جو بھی ٹیچر انٹریسٹڈ ہیں وہ اپلائے کریں دس لوگ آ جائیں ہم ان کا ایک ستر پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ ابجیکٹیو ہیں تریٹی پرسنٹ انٹرویو پر ڈیپینڈنٹ ہے انٹرویو میں بھی تین لوگ انٹرویو لیتے ہیں اس کے مارکس دے کے اب سمری بیجتے ہیں یہ طریقہ ہے اس میں کوئی نیا بندہ ہائر کیوں نہیں ہوتا ٹھیک ہے مدرمہ ہنا برویل برسے بار نیکس سوال سوال سکھ پائی پور نائن جنابیس سوال سکھ پائی پور نائن میرا سپلیمنٹری سوال جیم سے ہے جنابیس سکر پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ صحافت میں پی ایش جی اور ایم فل کے داخلے کے لیے انٹی ایس کا انتحان لینا ضروری ہے سو میں کوئیسٹن یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دپارٹمنٹ کمیٹی میں جب میٹنگ ہوئی تو ایک جوکر نے یہ بات ریز کی کہ ایم پی ایس کے انتحان کے ذریعے داخلہ ہونا چاہیے پلیز آر نوبل منسٹر سے ایک پویسٹن ہے کہ یہ کیا درست ہے اگر ہے یا نہیں تو اس کو پلیز ہمیں منٹس آف دے میٹنگ جو دپارٹمنٹ کمیٹی کی ہوئی تھی جو دپارٹمنٹ کمیٹی کی ہوئی تھی دیکھیں یہ جناب اس کی کری بلکل میرا اپنا پرسنل اپینین بھی یہ کہ انٹی ایس سے ہونا چاہیے تاکہ ترسپرینسی میں اضافہ ہو لیکن یونیورسٹیز ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک چارٹر کے تحت ہوتی ہیں اور وہ قانون ظاہر ہے کہ موزز ایوان نے پاس کیا تو اس میں ان کو ایک سرٹن پاورز ہوتی ہیں تو ان کے قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ انٹی ایس ہو ایک دریکشن دی جا سکتی ہے میں نے بھی کئی انیورسٹیز جن کا میں ممبر ہوں ان کو یہ دریکشن دی ہے لیکن وہ کریں یا نہ کریں یہ پھر ان کی سوادیت پہ آ جاتی ہے بات انلیس کہ وہ مجوریٹی ڈیسی ان ہو تو ایک ممبر نے ضرور پوائنٹ آٹ کیا ہوگا اگر ان کو ایک منٹ سامنگوا دیتے ہیں انیورسٹی سے اور اگر اس میں کوئی قانونی طریقہ ہوگا ان کو فورس کرنے کا تو وہاں پھر کر سکیں گے حیات ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھیک ہے ٹھیک ہے سر ایک ایک چار لوگ جو پوائنٹ ہوئے تھے اس میں ایک سب سائنس کا لیکچرار ادنام تھا اور پنجاب یونیورسٹی کا جبٹی ڈائریکٹر سبس ایک ہوریا کی اب یہ چار لوگ جو ساہے وہ دپارٹمنٹ سے رلیٹڈ تھے اس پروزال کہ نٹی ایس شد بھی گیا دریکھ پہ لوگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں اور دوسری چیز کہ اس میں پنجاب انیورسٹی کی ان تائناسیوں پر کوئی انکوائری بھی ہوئی ہے اور جو انٹری ٹیسٹ لینے سے پہلے جو چیزیں سبمٹ کرنا ہے اس کو بھی اس وقت کینسل کیا گیا ہے اس کی اجازت سے دی تھی تو پلیز اس چیز کو ایوان کو اس چیز سے آگاہ کریں یہ ٹائم ہو گیا ہے جی پوگر آپ جواب دے رہے ہیں اس کا اس کا صرف جواب یہ ہے کہ پنجاب انیورسٹی کا جو چارٹر ہے اس میں اس کو بہت زیادہ انڈیپیٹنس ملی ہوئی ہے دپائٹ پینٹ کا بہت کم مداصلت اس میں ہوتی ہے چانسٹر آفزز اس کی کاغنیزنس لے سکتا ہے اگر ان کو کوئی جو بھی اثرازات ہیں وہ کائنٹی مجھے دے ہیں میں چانسٹر صاحب کو پیش کر دوں اور اس پاس اس کی کاغنیزنس لے لیں باقی سوالوں کے بڑے عرصے سے یہ پیننگ ہو رہے ہیں اگر ٹیبل کر دی جائے اس سب تو سمیلر سے ہیں بورٹس آپ اگر دیکھ کچھ ایسے ہیں جو پینڈنگ ہے تو پینڈنگ باقی کار دیتے ہیں باقی پھر لے لیں سب ٹیبل کر گئے تو بہتر نہیں ہے جو جن کے جواب آگے ہیں تو بڑھ دیا تم سب دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کار دیتے ہیں اب ہے یہ نہیں اب کوئی ہے ہی نہیں اس کا طریقہ حسن مرزا صاحب کیا ہے جی جی یہ اتبائی کار بھی ہے نا آپ کی ایک جی سر اتبائی کار بھی ہے آپ کی اور جنڈمن مشہ نا آپ کی سرو لو پینڈ کار دنے ہیں سرو لو اندر پینڈ کار دنے ہیں میرا ہو لے لو ہاں جی بہت شکریہ آپ سرویہ ڈیشوڑی دیتے ہیں ڈیشوڑی دیتے ہیں حسابتہ بہت شکریہ ڈیشوڑی دیتے ہیں موسیقی کافی عرصے تو بہت جنابی سپیکر ساٹھی ہاؤس ان سیشن ہے اور میں سمجھنا ہوا کہ جس طرح دو تین مہینے بعد سیشن ساٹھا ہو رہے ہیں اور کافی ساریاں تیزہ جیڑیاں پینڈنگ سن جیڑیاں بدمزجیدہ باعث بھی بڑھیاں سارے ہاؤس جتنی ذمہ داری حکومت دی ہے اتنی ذمہ داری ہے انہوں چلانا اپوزیشن دی لی ہے اور میں سمجھنا کہ اگر متواتر ساٹھی سیشنز ہندے رہے ہیں تے شاید ایپ نہ اتنا بزنس پینڈنگ ہوئے نہ ہی جناب اس قسم بھی غلط فہمیاں ہوں اور ایک چیز جیڑی بڑی ضروری ہے کہ جدو قومہ دے ہوتے اور ملکہ دے ہوتے کوئی ناگانی آفات آن دیاں نے کوئی وبامہ ہوتی ہیں نے کوئی مشکل حالات ہوتے ہیں تے جیڑی قیادتہ نے لیڈرشپ ہے وہ یہ نہیں کہ وہ ادارے بند کرنے دیا نے وہ بے کے انہوں ریزولف کرنے دی انہوں مقابلہ کرنے دی کوشش کیتی جاتی ہے اور سرسی توقع کرنے ہاں تو آٹے دوں کہ جڑیاں حکومت دی ہیں اور سرسی توقع کرنے دیں ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر موسیقی 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 موسیقی